میں آج بنا رہی ہوں میتھی آلود ایکسسٹن نے کمنٹ کیا تھا جب یہ بنائیں اور کٹنگ کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا تو سردیوں کے موسم میں جب میتھی آتی ہے تو اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں تو پھر میں اس کے جو تنے ہوتے ہیں وہ نکال دیتی ہوں بلکل پتے ہم لوگ پکھا لیتے ہیں لیکن اب ایسے آ رہی ہے بلکل چھوٹی چھوٹی آ رہی ہے اور اس کا تنہ بھی باریک سا ہے نرم ہے تو اس لیے پھر تنوں کے ساتھ ہی کٹ لیتے ہیں تو اس طرح سے آگے سے اس کی جو جڑیں ہیں اور جڑوں سمیت ہی آ رہی ہیں آج کر تو آگے سے آپ نے جڑیں اس کی کٹ کر دینی ہے اور پیچھے سے میتھی کو آپ نے باریک باریک کٹ لینا ہے تو یہ جو کٹنگ کا کام ہوتا ہے نا یہ ارشی اور سالار سے ہی میں کرواتی ہوں گوشت مٹن کچھ میں میں بناوں نا جب تو ان کو ہی کہتی ہوں کہ آپ کٹ کے دیں تو آج ارشی آ گئے تھے میتھی میں نے کہا آپ یہ کٹ کے دیں تو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو یہ جی اس طرح سے باریک باریک اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ ہے جی آلو میر سسٹر نے کہا کہ آلو آپ فریج میں رکھتی ہیں تو کون رکھتا ہے فریج میں تو میں رکھتی ہوں نا فریج میں تو یہ فریج میں ہی نہیں آتے پاکستان سے یہ آتے ہیں دبائی تک تو یہ فریزر میں ایسے تو نہیں آتے کہ باکس میں بند ہو کے آ جائیں یہ ان کا ٹیمپریچر ان کو فریج وارا ٹیمپریچر دیا جاتا ہے تب یہ آتے ہیں اترابی تو یہ خراب ہو جاتے ہیں تو باہر اگر رکھیں نا تو یہ نرم نرم ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں تو اس کو ہمیشہ فریج میں ہی رکھتی ہوں تو دبائی میں تو ایسے بھی اتنی گرمی ہوتی ہے باہر میں نہیں رکھتی تو اچھے رہتے ہیں اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں لوگ نہیں رکھتے فریج میں تو وہ ایک علیہ دا بات ہے کیونکہ وہاں تو فریش ملتے ہیں تو آپ لوگ استعمال کر لیتے ہیں تو فل ریسیپی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی اچھی بنیں گی